اسلام علیکم ناظرین یو این این کے ساتھ میں ہوں عیشہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کہانی ناظرین پی ایس ایل نائن اس وقت لاہور ملتان کے بعد کراچی سے ہوتا ہوا راوک بندی پہنچ گیا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم پی ایس ایل نائن کے اب تک کے ٹاپ ٹین مومنٹس ڈسکس کریں گے پی ایس ایل نائن کی ایک اہم ہیڈ لائن کراچی کینگز کے شویب ملک کی نئی دلہن سنہ جاوید کے سٹیڈیم جا کر میچ دیکھنا تھا اس دوران میچ اور کمرشل کے بعد سب سے زیادہ سکرین ٹائم سنہ جاوید کو ہی دیا گیا کوٹا گریڈیٹرز کی امرجنگ کیٹیگری سے کھیڑنے والے خواجہ نافے نے لاہور کلندرز کے آگے شاندار بیٹنگ کی نافے نے حارس روف شاہین شاہ افریدی اور زمان خان جیسے نامور بولرز کی دھلائی کر کے اپنا نام بنایا پی ایسل کی ایک حیران کندریاف عثمان تارک ہے جن کا بالک ایکشن اتنا منفرد ہے کہ ایسا ایکشن شاید ہی پہلے آپ نے دکھا ہو پی ایسل نائن میں یہ بولر بلے بازوں کو پریشان اور تمائشائیوں کو حیران کر رہے ہیں ملتان میں کوٹا کی نمائنگی کرنے والے محمد آمے کی فیملی کے ساتھ ایک نا خوشگوار واقعہ پیش آیا جب انتظامیہ نے ان کو اندر نہیں داخل ہونے دیا اور ان کے ساتھ کوئی چچھا سلوک نہیں کیا محمد آمیر نے ڈپٹی کمیشنر کی شکایت ایک ٹویٹ کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو لگائی جس پر فوری ایکشن لیا گیا اسلامباد اور پشاوے کے درمیان ایک دلچسپ میچ ہوا جس پر اسلامباد جیتنے کی پوزیشن میں تھا دو اوورز میں بیس کے لگ بھک رنز درکار تھے لیکن اسی لمحے انیسوہ اوور کرنے آریف یاکوب جنہوں نے ایک اوور میں دو رنز دے کر چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا اور میچ کا پاسہ پلٹ دیا حسن علی جو کہ گزشتہ برس تک اسلامباد ینائیڈڈ سے وابستہ تھے اور اب وہ کراچی کینگز کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کی بیٹی کی سالگرہ تھی تو ان کی سابقہ فرینچائز نے ان کو ڈریسنگ روم میں انوائٹ کیا اور وہاں پر ان کی بیٹی کی بردے سیلیبریٹ کی گئی یہ ایک بہت ہی ہارٹ وارمنگ جیسٹر تھا اب بات کرتے ہیں ایک ناخوشگوار واقعے کی بابر آزم ملتان کے سٹیڈیا میں موجود تھے کہ سٹیڈیا میں موجود کسی تماشائی نے چلا چلا کر انہیں زمبابر کہنا شروع کر دیا بابر اس سب سے بہت ناخوش نظر آئے اور تماشائیے پر غصہ کرنے لگے قومی ہیروز کے ساتھ ایسا سلوک افسوسناک ہے تاہم بابر آزم کو بھی ایسا رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا بات کرتے ہیں پھر بابر آزم کی جن کے والدہ پہلی بار ان کا میچ دیکھنے آئیں اس موقع پر بابر آزم نے شاندار سنچری بنا کر اپنی ماں کا دل خوش کر دیا اب بات کرتے ہیں لاہور کلندرز کی جن کی قسمت اور پرفارمنس اس بار اچھی نہیں چل رہی ایسے میں شاہین آفریدی سے جب لگتار شکستوں پر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ دو بار کے چیمپئن ہیں اب ہارنا ہی تھا لیکس سیریسلی برو اللہ خیر کرے شاہین نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی ٹیم کی قیادت کرنی ہے اس پی ایس ایل کا اب تک کا سب سے زیادہ ہارٹ ورمنگ لمحہ اسامہ امیر اور ان کی والدہ سے وابستہ ہے ان کی والدہ جب ان کا میچ دیکھنے گئیں تو اسامہ امیر نے چھے وکٹیں حاصل کی میچ کے بعد اسامہ امیر اپنی والدہ سے ایک پراؤڈ بیٹے کی طرح ملے موسیقی